مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ جمعہ مسجد نبوی بطاریخ 23 جمعہ دل آخر 1442 حجری مطابق 5 فروری 2021 عزلی بعنوان اپنی امت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندیشے خطیب فضیلت الشیخ داکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم صلی یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور برے عامال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام کے مضبوط کڑے کو تھامے رکھو اے مسلمانوں اللہ تعالی نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مخلوقات پر بڑا احسان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بشارت و تنبیح دونوں کو جمع کر دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی مکمل صفات عطا کی گئیں ارشاد باری تعالی ہے لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گران گزرتی ہے وہ تمہاری ہدایت اور فائدہ کا حریص ہے مومنوں پر نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے سورہ توب آیت نمبر 128 تعالی بی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ صرف تمہاری وجہ سے غمزدہ رہتے ہیں کیونکہ انہیں جنت میں تمہارے داخلے کے علاوہ کوئی اور چیز خوش نہیں کر سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے مشفق و خیرخواہ ہیں اور امت کے لئے ان کی کمال خیرخواہی کی علامات میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں مختلف قسم کے اعتقادات اور اقوال و افعال سے ڈرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چیزوں کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت کے افراد ان سے آزمائے جائیں گے اور وہ چیزیں ان کے درمیان ظاہر ہوں گے اعتقاد کے سلسلے میں جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف کھاتے تھے وہ یہ تھا کہ کہیں لوگ اپنی عبادتوں کو دوسروں کے لئے مزین کر کے ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میں تم پر جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے صحابہ کرام نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری اسے احمد نے روایت کیا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مسیح دجال سے بھی زیادہ اس سے خوف کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتلا ہوں جس سے میں تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی اور وہ یہ ہے کہ انسان کو جب یہ لگے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بنا کر پیش کرے اسے احمد نے روایت کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شرک اصغر سے اس قدر ڈرتے تھے تو بھلا شرک اکبر سے یعنی انسان کا اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارنے سے کس قدر ڈرتے ہوں گے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید سب سے باریک سب سے صاف ستری اور سب سے خالص شئے ہے جسے ادنا چیز بھی پراغندہ اور مقدر کر دیتی ہے اور اس میں اثر انداز ہو جاتی ہے جس طرح سے سفید کپڑے پر چھوٹا سا داغ بھی نمائی ہو جاتا ہے یا صاف شفاف آئینے میں ہلکا سا دبا بھی صاف ظاہر ہو جاتا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام شریعتوں کا خاتمہ ہے جو کہ سہولت اور آسانی آسانی میں دیگر شریعتوں سے ممتاز ہے اشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے تنگی کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا اور اسی عظیم اصول کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لئے بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے آسان دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہے اسے احمد نے روایت کیا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کی مخالف چیزیں جیسے تنگی اور مشقت سے اپنی امت پر ڈرتے تھے کہ ان پر فرض کردہ چیزوں میں کہیں مزید اضافہ نہ ہو جائے پھر وہ ان کی آدائیگی سے عاجز ہو جائیں یا ان پر احکام کی کثرت ہو جائے جنہیں انجام دینا ان کے لئے مشکل ہو جائے اسی وجہ سے میعراج کی رات جب پچاس نمازیں فرض ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹتے رہے یہاں تک کہ صرف پانچ وقت کی نمازیں باقی رہ گئیں بخاری و مسلم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے عامال کو چھوڑ دیتے تھے محض اس خوف سے کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو پسند کرنے کے باوجود محض اس وجہ سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں لوگ بھی اس پر عمل کرنے لگ جائیں پھر وہ چیز ان پر فرض ہو جائیں بخاری و مسلم اور بساوقات آپ کو ان ایک عمل کرتے پھر جب دیکھتے کہ لوگ بھی اس پر سبقت کرنے لگے ہیں اور وہ عمل مشقت بھرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اسے نہیں کرتے تھے کہ کہیں وہ فرض نہ ہو جائیں چنانچہ رمضان کی کچھ راتوں میں آپ نے مسجد میں قیام کرنا شروع کیا تو دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا پھر فرمایا مجھے یہ ڈر لاہق ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے پھر تم ان کی آدائیگی سے عاجز ہو جاؤ بخاری و مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے عامال صحابہ کرام کے سامنے کرنے سے گریز کرتے تھے کہ کہیں امت پر بھاری نہ پڑ جائے عائشہ رضی اللہ عنہ عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو رکات پڑھنے کے سلسلے میں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھتے تھے لیکن مسجد میں اس ڈر سے نہیں پڑھتے تھے کہ امت پر بھاری نہ ہو جائے اور امت کے لئے آسانی پسند فرماتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے اور اپنی امت کے آسان اور سہل ترین چیز اختیار فرماتے تھے جب تک کہ ایسا کرنا گناہ میں داخل نہ ہو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے زیادہ آسان چیز کو اختیار فرماتے جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو اور اگر ایسا کرنا گناہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے سب سے زیادہ دوری اختیار فرماتے متفقہ لے اسلام لوگوں کو جوڑتا ہے اور انہیں اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب دیتا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے زکاة کے منجملہ مصارف میں سے ایک مصرف تعلیف قلب یعنی دنوں کو جوڑنے کو بھی بنایا ہے ارشاد باری تعالی ہے بے شک اموال صدقہ فقیروں کے لئے اور مسکینوں کے لئے اور انہیں اکٹھا کرنے والوں کے لئے اور ان کے لئے ہیں جن کا دل جیتنا مقصود ہوں اور غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرانے کے لئے اور قرض داروں کا قرض چکانے کے لئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے اور مسافر کے لئے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ بڑا جاننے والا بڑی حکمتوں والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مال فہم اس طرح دیا کرتے تھے کہ جیسے آپ کو فقر کا کوئی خوف ہی نہ ہو اسی طرح مسلمانوں پر بھی مال خرچ کرتے تھے تاکہ وہ دین پر ثابت قدم رہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کو توڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنانے سے بھی گریز کیا اور فرمایا کہ کہیں لوگ متنفر نہ ہو جائیں متفق علیہ اللہ تعالی نے دنیا کو مزین کیا اسے تیار کیا اور اسے آخرت کے لئے محض ایک پل کے طور پر بنایا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو کر اس کے بعد کی زندگی کی تیاریوں سے غافل نہ ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ در ان برکتوں سے لگتا ہے جو اللہ تعالی زمین سے تمہارے لئے نکالتا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ زمین کی برکتیں کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی رنگینیاں بخاری و مسلم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فقر و محتاجگی سے زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ دنیا حاصل کرنے کے ہور میں نہ لگ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر و محتاجگی کا خوف نہیں ہے لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تمہارے لئے فیلا دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فیلائے گئی تھی پھر تم اسے حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی میں لگ جاؤ جیسا کہ تم میں سے پہلے لوگوں نے کیا تھا پھر تم بھی ہلاک کر دیا جاؤ جس طرح سے وہ ہلاک کر دیا کیے گئے تھے بخاری و مسلم دنیا امتحان ابتلاع و آزمائش اور فتنے کی جگہ ہے جہاں تمام بندوں کو مختلف طرح کے فتنوں سے آزمائے جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فتنے لوگوں کے دلوں میں ایسے پیش کیا جاتے ہیں جیسے چٹائی کو ایک ایک لٹی سے بنایا جاتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی ایک ہی فتنے کو مسلمانوں پر بار بار پیش کیا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے کہ فتنوں میں کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ فتنے سمندر کی موجوں کی طرح تلاتم خیز ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر ان فتنوں میں واقع ہونے اور ان سے متاثر ہونے سے ڈرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے تم پر زیادہ در پیٹ اور شرمگاہ کی شہوتوں اور فتنوں کی گمراہیوں میں واقع ہونے سے ہے اسے احمد نے روایت کیا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے اور میں زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں متفق علیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ان فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانب اپنا رخ کیا اور فرمایا کہ تم لوگ ظاہری و باطنی ہر طرح کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ظاہری و باطنی ہر طرح کہ فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اسے احمد نے روایت کیا ہے مسیح دجال کا جسم بہت بڑا ہے تمیمداری رضی اللہ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہ اتنے بڑے دھانچے والا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا قریب ہے کہ اسے نکلنے کی اجازت دے دی جائے اور جب وہ نکلے گا تو لوگ اس سے ڈر کر پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے دجال کا فتنہ بہت عظیم ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہ تو آج تک رونما ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈر آیا ہے اسے احمد نے روایت کیا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر دجال کے فتنے سے ڈرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ در دجال سے ہے اگر اس کا خروج میرے رہتے ہوئے ہو گیا تو تمہاری طرف سے میں اس سے مقابلہ کروں گا اور اگر اس کا خروج اس وقت ہو جب میں تمہارے درمیان نہ رہوں تو پھر ہر شخص اپنی طرف سے اس سے مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میری طرف سے نیابت فرمائے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے ربانی علماء انبیاء کے وارث ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کے لئے ان کے دین کی وضاحت کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطل کو مزین کر کے پیش کرنے والے اور حق کو چھپانے والے علماء سے ڈرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے تم پر گمراہ کرنے والے عیمہ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اسے احمد نے روایت کیا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جال سے بھی زیادہ امت کو گمراہ کرنے والے عیمہ سے ڈرتے تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دجال کے علاوہ سے بھی اپنی امت پر ڈرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین بار دھورایا نابی کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ دجال کے علاوہ وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ اپنی امت کے بارے میں خوف کھاتے ہیں اے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے احمد نے روایت کیا ہے زبان خطرناکی کے لحاظ سے سب سے عظیم اور اثر کے لحاظ سے سب سے طاقت اور عضو ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر زبان کی ہلاکتوں سے ڈرتے تھے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے کسی ایسی چیز کا حکم دیجئے جسے میں مضبوطی سے تھامے رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے پھر اسی پر جم جاؤ پھر میں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ مجھ پر کس چیز سے ڈرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کو پکڑ کر کہا اس سے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں اسے جلدی عذاب سے دوچار نہ کیا جائے یا اچانک کوئی عذاب نہ آ جائے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ آسمان کا رنگ بدل گیا ہے تو آپ بیچینی کے عالم میں باہر نکلتے اندر آتے آگے جاتے اور پیچھے لوٹتے پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ کی یہ کیفیت جاتی رہتی جسے میں آپ کے چہرے سے بھاپ جاتی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اے عائشہ جیسا کہ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ پس جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کے شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے یہ ایک بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے سورة الاخقاف آیت نمبر 26 اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر دنیا کے عذاب سے ڈرتے تھے ہم پر آخرت کے عذاب سے بھی ڈرتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی کے اس قول کی تلاوت فرمائی کہ اے میرے پر رب ان بطوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے پس جو شخص میری اتباہ کرے گا وہ بے شک مجھ میں سے ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک تو بڑا مغفرت کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو بے شک تو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے سورہ مائد آیت نمبر ایسو اٹھارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ میری امت کا خیال رکھنا میری امت کا خیال رکھنا اور آپ رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جبریل محمد کے پاس جاؤ حالانکہ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے اور ان سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے رونے کا سبب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا پھر انہوں نے اللہ کو بتایا حالانکہ وہ زیادہ جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے اور آپ کو ناراض نہیں کریں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کر کے آپ کی تقریم کرے گا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے اس کے لئے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنہ بیان کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی مانگو تمہیں دیا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب میری امت میری امت متفق علیہ لوگوں کے پلسرات عبور کرنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوہے کے آنکڑے لوگوں کو اچک کر جہنم میں فینک دیں گے جس کی وجہ سے بندے نہایت خوف و حراس کے عالم میں ہوں گے اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوف زدہ امتی کے سامنے حائل ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اور تمہارا نبی پلسرات پر کھڑا ہوگا اور کہے گا اے میرے رب تو محفوظ رکھ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اے مسلمانوں تمام گناہوں کے ارتکاب سے اللہ تعالی نے ہمیں ڈرائیا ہے اور ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے تم غاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہوں کو بھی جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کے رہے گی سورة العام آیت نمبر 120 خصوصا جن گناہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر خوف کھاتے تھے ان سے ڈرنا زیادہ ضروری ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی سنتوں کو لازم پکڑنے اور اپنی نصیحتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کی وسیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ میری سنت کو اور ہدایت تیافتہ خلفائر آشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو انہیں تھامے رہو اور انہیں اپنی داتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اسے احمد نے روایت کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پس اگر تم لوگ روگردانی کروگے تو رسول پر تبلیغ کرنی لازم ہے جس کی ذمہ داری ان کے سر ڈالی گئی ہے اور تم پر اسے قبول کرنا لازم ہے جس کی ذمہ داری تمہارے سر ہے اور اگر تم لوگ ان کی اطاعت کروگے تو راہ راست پر آ جاؤگے اور رسول کی ذمہ داری تو صرف پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے سورہ نور آیت نمبر چون اللہ تعالی قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لئے بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لئے مفید بنائے میں یہی سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کے احسان پر اور اس کی توفیق پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی شان کی عظمت بجالاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اے مسلمانوں ایمان کے بغیر نعمتیں مکمل نہیں ہوتیں ارشاد باری تعالی ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی سورہ مائد آیت نمبر تین اور ہر مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں اپنے رب سے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے یہ کہے اہدین الصراط المستقیم یعنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اور مومن کو چاہیے کوئی اس نعمت کے ختم ہونے یا کم ہونے سے ڈرے اس لئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو لازم پکڑیں اور انہوں نے جن چیزوں سے ڈر آیا ہے ان سے ڈریں اور انہوں نے آپ پر جن چیزوں سے خوف کھایا تھا آپ بھی ان سے خوف کھائیں تاکہ آخرت کے دن جب سارے لوگ درے سے ہمیں ہوں گے اس وقت آپ پر امن رہ سکیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طاعت سے امن و امان آتی ہے ارشاد باری تعالی ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا انہی کے لئے امن ہیں اور وہی راہ راست پر ہیں سورة الانعام آیت نمبر 82 پھر جان لیں کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو سورة الاحزاب آیت نمبر 56 اے اللہ تو ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرماؤں اے اللہ تو ان کے خلفاء راشدین ابو بکر عمر اور عثمان علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور اسی کے ساتھ عدل کرتے رہے ان کے علاوہ بقیہ تمام صحابہ کرام سے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے جود و سخہ اور فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جائے بزرگ برطرداد اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرک اور مشرقین کو دلیل و رسوہ فرما دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی آتا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی آتا فرما اور ہمیں جہنم کے آگ سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو بے نیاز ہے اور ہم تیرے محتاج ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سے نہ بنا اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نہ بخشے اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ تو ہمارے بادشاہ اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسند اور رزا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں نیکی و تقویٰ کے کام پر معمور کر دے اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لئے مفید بنا دے اللہ کے بندوں یقیناً اللہ تعالی عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحش و بحیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو لہذا تم عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو وہ بھی تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعمتوں اور احسانات پر اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو